اپنی امت کو وسیحت کرتے ہوئے فرمایا صد دو کہ تم میانہ روی اختیار کرو تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رکھو فرمایا کہ یسر و لا تو اسر بشر و لا تنفر چار چیزیں انشاءت فرمائی کہا لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو لوگوں کو خوش خبری دو لوگوں کو نفرت نہ دلاو حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرارت کرتے تھے تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شقائط لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرارت کرتا ہے اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑ پاؤں گا تو آقا کریم علیہ الصلاة والسلام شدید غصے میں آئے بلکہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وعث کے بعد میں میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا تو آقا کریم علیہ الصلاة والسلام نے ہما انکم منفر انتم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرارت کی جا سکتی ہے لیکن جب بچے ہوں بوڑے ہوں بیمار ہوں صفوں میں تو اس وقت لمبی قرارت نہ کی جائے چونکہ ان کو عذیت ہوگی ان کو تکلیف ہوگی ان کے لئے کھڑا رہنا مشکل ہوگا مسترشو لمبی قسرت کے ساتھ لوگوں تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف و کمزور بھی ہیں آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں ایسی چل رہے ہیں گرم موسم ہے صرف حال میں لوگ موجود ہیں تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرارت کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں رش اتنا ہو گیا ہے تو آپ جو معمول کی قرارت کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجئے آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو پندرہ منٹ کی نماز میں بھی لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجئے حالانکہ محبوب علیہ السلام نماز میں قرارت اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو تو صفوں میں نماز کے لئے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا تو آقا کریم قرارت مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بیچینی ہو رہی ہے تو یہ ہمارا دین ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو مرضی کریں ہمیں ہم تو ایسے کریں گے تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے رمضان اسی لئے ہے جھاڑو لے کے اس کے اندر اترنا ہے ہم نے سارا زور ساری کریمیں چہرے پہ مل دی کوئی یہاں بھی لے کر آؤ اس کو بھی صاف کرنا ہے شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جاندے میاں صاحب کا لہجہ دیکھئے وہ کہتے ہیں شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جاندے جلدان ہوئے سام کے رکھ دے ور کے پاڑی جاندے ہم سارا زور پیکنگ پہ دیتے ہیں لیکن جو اندر ہے اس پہ ہمارا زور نہیں ہے تو یہ دل شفاف ہو دل سترا ہو ہمارا چہرہ بھی اچھا ہو ہمارا لباس بھی اچھا ہو میں نہیں کہتا بال بکھرے نہ ہو من کانالہو شارن فل یکرم ہو فرما جو بال رکھے اس کو چاہیے پھر سوار کے رکھے الجے ہوئے نہ رکھے لیکن فرض کرو اگر کوئی کتا ہی ہو بھی گئی ہے کوئی کپڑے دو دن پرانے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں گزر ہو جائے گا ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے لیکن یہاں کمپرومائز نہیں ہے میاں صاحب وہ سلطان باہو نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں مو کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اصل تو صفائی اندر کی ہے باطن کی ہے تو جب باطن سترا ہوگا تو پھر سارے آزار سے نور چلکتا دکھائی دے گا پھر آنکھوں میں عبرت ہوگی خیالوں میں پاکیزگی ہوگی سوچوں میں عفت ہوگی زبان پر سچائی ہوگی ہاتھوں میں نیکی ہوگی اٹھنے والے قدم راہ خدا میں چلیں گے برائی نفس شیطان یہ انسان کا حسار نہیں کریں گے بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس اور شیطان پر غالب ہوگا تو اس لیے اس قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے اور پھر جب یہ دل صافی ہو جائے گا مصفہ اور مزکہ ہو جائے گا تقوی کے نور سے تو پھر زبان سچ کی خوگر ہو جائے گی اور پھر انسان کا اندر باہر ایک جیسا ہو جائے گا تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو وَقُولُوا قُولًا صدیدہ اور سچی بات کرنے کا مزاج پیدا کرتا ہے ہمیشہ سچ کچھ آمال ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک حدیث میں اس صدقہ جاریہ کی تفصیل موجود ہے جیسے کسی نے مسجد بنائی کسی نے نہر کھدوائی کسی نے کواں کھدوا دیا کسی نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا دیا علم کی نشر و توبی کی تو یہ وہ آمال ہیں جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے مجھے اور آپ کو صدقہ کی مختلف صورتیں کو اختیار کرنی چاہیے کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے لباس پہنانا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے موں میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے تم نے کھیتی لگائی اور چڑیاں آ کر کے صدقے کے خاتے میں لکھتا ہے اللہ اکبر تو صدقے کا بہت وسیع مفوم ہے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے کلمت تیبہ اچھی بات کر دینا یہ بھی صدقہ ہے راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا دینا اس کو بھی کہا چھوٹی نیکی نہ سمجھنا تو مختلف صدقے کی صورتیں ہیں سب ہمیں ادا کرنی چاہیے لیکن ایک بہترین شخص صدقے کی صدقہ جاریہ ہے اور وہ مسجد بنا دینا وہ دار اللوم بنا دینا کون خدوا دینا حدیث میں آتا ہے جس طرح وہ آیت کریمہ نازل ہوئی لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ تو بیرے ہاں لے کر کے صحابی اس کا معاملہ لے کر آگے حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی کون ہے تو میں یہی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں اللہ اکبر دور موجود کے اندر جن علاقوں میں پانی نہیں ہے آر و پلانٹ وہاں لگا دینا یہ کون کھدوانے کا دور موجود کے اندر ایک منظم طریقہ ہے بلکہ ہمیں نیت کرنی چاہیے آپ کو بھی کہتا ہوں اور میں خود بھی اس کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوگا بھی کہ ہر شخص ہم میں سے ارادہ کرے جس کے پاس مال ہے وہ تو کرے ہی کرے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کرے اللہ سے مال دے گا ہر شخص ارادہ کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو بنواؤں گا میں زندگی میں ایک جامعہ تو بنواؤں گا تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہی تو اس کا ثواب آج سے ہی شروع ہو جائے گا نیت وہ والی نہیں ہے کہ جب مال ہو تو پھر نیت ٹوٹ جائے کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پہلے نیت کرتا جب مال نہیں ہوتا جیس طرح وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی چڑھا اس کے اوپر خجور پہ اوپر توڑنے کے لئے تو وہاں ایک سامپ بیٹھا ہوا تھا تو اسے نہیں پتا تھا جب خوشے کو ہاتھ ڈالنے لگا تو ایک خوفناک سامپ سامپ دیکھا تو ڈر گیا اور فوری نیچے سرکھنے لگا اور کہا اللہ اگر اس سامپ کے کہل سے تو مجھے بچا لے تو تری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا اور نیچے سرکھنا شروع یوں اترتے اترتے نصف تک آ گیا اور سامپ کا خطرہ بھی ٹلہ نہیں ہے تو کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے اس سامپ سے بچا لے تو تری راہ میں بکری خیرات کروں پھر زمین کے تھوڑا سا قریب آ گیا اور کہنے لگا اللہ تو اگر اس سامپ سے مجھے بچا لے تو مرغی دوں اور پھر چلانگ لگاتے ہوئے کہا مالک میرے گھر میں ایک انڈا پڑھا ہے وہی تری راہ میں جا کے خیرات کر دوں گا تو اونٹ سے چلا اور معاملہ انڈے تک پہنچا یہ صادق نیہ نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو کبشا علیہ انماری سے ایک روایت ہے اس میں لوگ چار طرح کے ان میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرم وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کو شعور دیا ہے فہم دیا ہے علم دیا ہے آگے لفظ ہیں فہوا صادق نیہ لیکن وہ نیت کا بھی سچا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا لَعَمِلْتُو بِعَمَلِ فُلَانِن تو جو مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا اور وہ ایسے اوپر سے نہیں کہہ رہا جب مال آجائے تو پھر پھر جائے فرمایا وہ ہوا صادق نیہ وہ نیت کا سچا ہے اگر مال آتا تو کرتا آقا کریم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن جب آمال تلیں گے تو یہ بھی اس سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا یہ بھی افضل المنازل میں ہوگا تو نیت کر لینی چاہیے کہ سالِ عامال بجالائیں صدقہ کریں اور صدقہِ جاریہ میں مجھے آپ کو سچے دل سے کہ اللہ نصیب کر دے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے اور وہ تو ہمارا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ بانٹ لیا جاتا ہے میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بڑے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے جکتھیں نیترے کر دے